اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کے آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نکتمنائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں جو رائس میں نے پکائے چناپ لاؤ اس میں مجھے تھوڑا نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے نمک کی کمی کو کیسے پورا کیا یہ ون فورت کپ پانی ہوگا اور اس میں تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر اتنا سا نمک ڈال دیا یہ خاف ٹی سپون سے ایک ٹی سپون ہو سکتا ہے اور جب سولٹ اچھے سے پانی میں ڈیزولف ہو گیا تو یہ پانی جو ہے چاولوں میں ڈال کر چاولوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور پھر اس کو چاولوں کو دھمپر رکھ دیا تقریباً 15 سے 20 منٹ اور چاول جو ہیں وہ تازے کے تازے ہو گئے اور جو نمک کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی ویسے تو سالن ہو تو اس میں نمک ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح چاولوں میں نمک نہیں ڈال سکتے تو پانی میں ڈیزولف کر کے نمک ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے دھمپر رکھ دیں تو چاول جو ہیں نمک صحیح ہو جائے گا ایسے تو یہ اوٹھینٹک کیچن میکن ہے 4.99 مجھے لگ رہا تھا کہ ایک دات بارہ بھون کا ہو سکتے ہیں یہ 4.99 کا ایک ہے کو ڈائریکٹ کی جو ہے اوون میں بیک کر سکتے ہو یہ کوکی دو بنانے کے یہ پرفیکٹ ہے دولے پر بھی یوز ہو سکتے ہیں دروری نہیں اس کو یہ ہی میک کرنا ہے اور یہ ہی میک کرنا ہے یہ کیچن ایڈ کی سوچ پین ہے آپ نے اچھا سوچ پین ہے یہ لیب نہیں ہے اس کے اوپر یہ ویسا ہے اور یہ کیک کا تین ہے تھوڑا ٹیلٹ سا اس کے اوپر کیک دیکھو گا جیسے یہ ٹوک کے اوپر بنا ہوگا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ یہاں سے نظر آ رہا ہے تھوڑا ٹیلٹ سا ہے یہ رکھا ایسے ہی جائے گا بالکل لیول پر آئے گا لیکن کیک جب بیک ہوگا ٹیلٹ سا ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے اس پر ہو سکتے ہیں تو یہ بھٹا میں لکھ کر آئیں گے بھی لیکن بھی لائے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں یہ پھر کوئی ہے پھر کوئی چھوٹا ہے پھر کوئی چھوٹا ہے یہ پھر کوئی چھوٹا ہے اور میں اب جا کی نماز پھرنے لگا ہے میں نماز پھرنے لگا پہلے بلو والا باسکٹ میں رکھا پھر کیسے کو یہ پسند آیا کہ یہ کلیر سا ہے تو اس میں اگر کوئی جیسے کوئی یوز ہوگا رہے ڈالیں گے تو اس کا اوڑیجنل کلر نظر آئے گا لیکن بلو میں تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا تو یہ واترکولر ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس میں لیٹر پانی کی کپیسٹی ہے 9.84 لیٹر تو ارموست ای لیٹر ہی ہوگیا میں نے واپس اس ہی میں رکھ دینا ہے ہم کھولر میں پانی پینے شروع کر دیا ہم کھولر میں پانی پینے شروع کر دیا نفر اس کے اوپر پینٹ ہے یہ 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 بریس جو ہے یہ میں لے کر آئی ہوئی تھی برمینم سے یہ میں نے مکرائی ہے کچھ میں نے ایمان کو دکھایا کہ تمہیں کوئی پسند آجائے لیکن اس کو کوئی بھی پسند نہیں آیا یہ اس طرح سے ڈریس ہے یہ کمیو ہے یہ کمیو کی فرنٹ ہے یہ دیکھیں کتا ہے نال زپردس یہ سونٹ ہے بس یہ ہے کہ درزی کے پاس نہ جایا نہیں جا رہا وہ بہت اس مارے گا سے کافی دور ہے اور مجھے ٹائم ہی نہیں مل جائے وہ آفٹرنون ٹرک اوپن ہوتی ہے انہیں پاس آفٹرنون ٹائم نہیں ہوتا صبح کے وقت ہی ٹائم ہوتا ہے اور یہ زپردس آئے گا دیکھیں کلات دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت ہے اور یہ اس کی بیک ہے ہاں یہ اس کی بیک سائٹ یہ ہے اور بازو اس کی یہ تھے بٹل بڑا پیار ہے اس کا یہ ایسے ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی دکھائے ہیں دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے دلہ اس طرح سے آئے گا یہ تو صحیح شادیوں پہ پہننے والا ہے یہ پر بھی یہ بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آئے گا یہ ڈریس میں کافی ٹائم سے یہ ڈریس جو ہے نا بنوانا چاہ رہی تھی لیکن کام جو ہے نیک ٹو نیک ہی آ جاتا ہے اور ڈبٹے کا اور جو اس کی ٹراؤزر آف تا کنٹرات بہت ہی اچھا ہے اس طرح سے کمیز کی فرنٹ سائیڈ یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ کمیز کی بیک سائیڈ ہے اور اس میں سے ڈبٹا اور سلیوز نکلیں گی اس کے گلے کے اوپر کوئی ڈیزائن نہیں ہے باقی آپ نے دیکھا تینوں ڈریس کے جو گلے ہیں نیک ہیں اس کے اوپر ایک الگ سے پیٹن بنا ہوا ہے اس کے نہیں بنا ہوا یہ ایسی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح آئے گا جو اس کا یہ گھیرے کے اوپر ڈیزائن ہے وہ بڑا ہی زبردست لگ رہا ہے گھیرے پر تھوڑا ہیوی سا ہیوی سا اوپر گلے تک آتے آتے بھی کوئل لائٹ سا ہو گیا ہے کلر دیکھیں اس کا کتنا زبردست ہے کتنا خوبصورت اس کا رنگ ہے میری جو چوائیس ہے وہ کم ہی کسی کو ناپسان لاتی ہے یہ بیک سائٹ کا ڈیزائن ہے یہ کیونکہ سلیو بہت چھوٹی چھوٹی نہیں ہے یہ سلیو ہے اس کی اور یہ اس کا ڈوبڑٹا ہے دیکھ تو میں پچھلے سال اپنی سالگرہ پر اور اس سے پچھلے سال اپنی سالگرہ پر بنوانا چاہر اپنے بنی لی راہ ایمان کو ان میں سے کوئی بھی ڈریس جو ہے وہ پسند نہیں آرہا تو پھر وہ میں رک گئی کہ میں اپنا اور فجر کا سلوال ہوں تو اس کا میں کیا کروں گی اس کو پھر پاربل یا پھر آن لائن جو ہے وہاں سے مگوانا پڑھے گا تو میں پس ابھی تائم بھی نہیں بچھرا تو میں پھر اس کو دکھاؤں گی کہ ان میں سے کوئی ڈریس پور توبارہ سے دیکھیں وہ دن شاہد شام کا وقت تھا تو ابھی دن کی روشنی میں دکھاؤں گی شاہد اس کو بھی پسند نہیں آجے یہ گفت سیٹ ہے یہ دیکھ رہا ہوں وہ ایک بھی شون سمر کے لیے بہترین شون جاننے والے کیمرہ کا رکھا ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں یہ گرمیوں کے لیے پمپس ہیں اور یہ میں نیکسٹ سے لے کر آئے ہوں مہت زبردست تھے اس میں اور بھی کلر تھے لیکن یہ جو سمر کے لیے بہترین کلر ہے یہ یہ بکس ہیں اس طرح کی چیزیں بکس بغیرہ نیکسٹ پر کافی زیادہ اوفر ہیں یہ کلر جو ہیں یہ ایسے لگتا ہے لیکن وہ کلر بنائے ہو رہے ہیں ہم نے کونسا اس میند سے خرید ہوئے ہیں یہ ایٹ پاؤنڈ کا ہے اوریجنل پرائز اس کی ایٹین پاؤنڈ دیکھیں یہ ہے یہ یہ بوڈی بٹر ہے یہ اور یہ یہ بوڈی بوش ہے یہ بوڈی بٹر ہے اور یہ بوڈی بٹر ہے یہ میندوں نے کھائے بھی نہیں تو یہ کافی بڈی 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 یہ جب ہو جائیں گے بڈی 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 بڈیو udpro ٹ یہ بھی میدہ ہی جو براؤن بریڈ ہم کھاتے ہیں نا یہ سیڈیڈ بریڈ ہے یا براؤن بریڈ جو ہم کھاتے ہیں یہ سمجھ گئے کہ یہ براؤن آٹے کی ہے وہ براؤن آٹے کی نہیں ہوتی کیونکہ براؤن آٹے کی جو روٹی ہوتی ہے وہ بڑی ڈارک کلر کی بنتی ہے تو یہ ہوتا میدہ ہی ہے صرف یہ ہے کہ اس میں کورن صرف ڈال کر اس کے کلر کو چین کر دیا جاتا ہے جو چکن دکا میں نے میرینیٹ کیا ہوا تھا آج اس کا میں نے لاس بیٹ جو ہے وہ بیک کیا ہے اور یقین جانی ہے یہ بہت زیادہ مزے کا اور مویس چکن دکا بنا ہے آج ہم نے چکن دکا پاکٹ بنانی ہے چکن دکا بیک کر کے اس کے اوپر لیمن سکویز کیا ہے چاہے تو چارکول کا افیکٹ لگا دیں یا جس طرح میں نے چولے پر بھی جو اس کو سیزلر سا کیا تھا چارکول کا افیکٹ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ نان کا آٹا یا پیزے کا آٹا ہے تقریباً آدھا کلو آٹا تھا جس کو میں نے ایک ساشے ایکٹیویسٹ کا ڈال کر تھوڑا سا سالٹ ڈال کر اس کو نیم گرم پانی سے گھون کر رکھ دیا پانی نیم گرم ہوگا تو آٹا جلدی ہی پھول جائے گا اور تقریباً اس کو میں نے صبح میں ہی گھون کر رکھ دیا تھا میں ذرا پیزے بنانے ہو یا نان بنانے ہو آٹے کو plenty of time پہلے گھون کے رکھتی ہوں تو ہی وہ اچھے سے پھولتا ہے temperature گرم ہوگا تو ایک سے دو گھنٹے میں بھی پھول جائے گا اور پیڑے بنا کر رکھ دیئے اس کو بھی cover کر دینا ہے اور اس size کی روٹیاں جو ہے بیل لینی ہے چونکہ یہ پیٹا پاکٹ بنیں گی تو روٹیاں جو ہے چھوٹی چھوٹی بنانی ہے اور تھوڑے سے texture یا quantity آپ پیڑے کی دیکھ سکتے ہیں وہ تھوڑی زیادہ کی ہے تاکہ یہ تھوڑا پھولے گا اچھے سے اور آپ نے دیکھا میں نے اس کو دھک دیا ہے تاکہ اس میں steam سی ہوگی یہ اچھے سے پھولے گا اور دوسری side بدلی ہے تو جو bottom side تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے اس کے اوپر color آیا ہے پھر اس کو ڈک دینا ہے اور ابھی دیکھیں جو top side ہے وہ بھی اچھے سے color آ گیا ہے آپ اس کو چولے پر سیکھنا ہے اس کا پھولنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ دیکھیں پھولے گا تو اس کے اندر steam ہوگی تو ہی اندر سے اچھے سے cook ہوگا ورنہ یہ اندر سے کچھا رہے گا اور چونکہ ہم نے اس کی پیٹا pocket بنانی ہے تو ہی یہ cut ہو کے اس کے inside pocket بنے گی روٹیں ہی size کی بیل کر آپ رکھ بھی سکتے ہیں وہ جتنی دیر پڑی دیں گی پھولتی رہیں گی بس یہ ہے کہ تبہ پر ڈال کے اس کے اوپر کوئی سب لٹ لگا دینا ہے اور وہ اچھے سے پھول جائے گا side change کریں پھر اس کے اوپر اس طرح سے کوئی ڈککن سا رکھ دیں اور پھر اس کو ہلکی آنچ پر ہی پکانا ہے بہت تیز آنچ پر یہ جلسہ جائے گا اور تبہ جو آگ ہے چولے پر جس طرح ہم روٹی سیکھتے ہیں اور اس کو ہم نے سیکھ لینا ہے کچھ اس طرح سے ان کو بناتے وقت ان کو جلان ہی لینا ہے تھوڑی تھوڑی دیر اس کو آگ پر رکھنا ہے پھر اس طرح تبہ پر رکھنے پھر آگ پر رکھنے تو اچھے سے یہ سیکھی جائیں گی یا اس کو جو چمٹا ہے اس کے ساتھ بار بار سائٹ پلٹ پلٹ کر بھی اس کو ہم نے جو ہے سیکھتے رہنا ہے اگین اس کو پھولانا اچھے سے ہے اس کے اندر سٹیم ہوگی تو ہی اندر سے یہ اچھے سے کک ہوگا کیونکہ یہ تھوڑا سا فلفی سا ٹیکچر ہے تو ورنہ اندر سے جو آٹا ہے وہ صحیح نہیں رہے گا اور یہ دیکھیں چمٹے سے بار بار اس کی سائٹ چینج کرتے رہے ہیں تو ایک تو یہ جلے گا نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں سائٹ سے اچھے سے پھول جائے گا آج کی افتاری کی مین ڈیش جو تھی وہ صرف یہ پیٹا پاکٹ کی تھی جو چکن دکھے سے بنانی تھی اور اس کو جب کٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے اس کی پاکٹ بن گئی اور چونکہ ابھی یہ گرم ہی ہے کتنی بھاپ اس میں سے نکل رہی ہے اور دھنیے پودینے کی چتنی یوگرٹ میں ڈال کر اچھی طرح اس کی سائٹوں پر لگا دینی ہے پھر سیلٹ کیوکمبر لیٹس ٹماٹر انین جو بھی سیلٹ ہے وہ آپ اس پر لگا سکتے ہیں چاہے تو مکس سیلٹ بنا لیں میرے بچوں کو کسی کو لیٹس پر سند ہے کسی کو کیوکمبر تو میں پھر الگ ہی رکھتی ہوں اچھے سے اس کے اوپر اس میں چکن ٹکے کی فیلنگ کر دینی ہے اور یہاں پر دیکھ کر یہ جرمن ڈونر جیسا ہی لگ رہا ہے اس کے اوپر آپ جو چلی سوس اور میرے کو مکس کر کے بھی اس کی سوس بنا سکتے ہیں جیسے برگر سوس ہوتی ہے ہمیں یہ یوگرٹ کی چتنی کے ساتھ یہ تھوڑی سی کیچپ اس میں اچھی لگتی ہے اور اس طرح سے پیٹا پاکٹ جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں آج صرف یہی بنانا تھا میں نے اب باقی جو زیادہ تر لیفٹ آور کی تھا جو چاٹ ہے یا مکس بین سیلڈ تھی دہی بلے بھی آج تازے بنے ہیں باقی زیادہ چیزیں جو تھیں وہ لیفٹ آور ہی تھی تو چونکہ یہ کافی ہیوی سا ہے یہ پیٹا پاکٹ تو صرف آج میں نے یہی بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر افتاری کے وقت یا افتاری کے بعد اس طرح کہوہ جو ہے وہ بڑا ہی صحیح رہتا ہے اور یہ جو گلاس کے ٹی پورٹ ہیں یہ بہت ہی زبردست ہیں کہوہ بنانے کے لیے ابھی میں اس میں سونف کی چائے یا سونف کا کہوہ بنا رہی ہوں سونف ٹالی ہے لونگ ڈالیں ہے اور سینمن سٹک ٹالی ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے اور یہ جو ٹی پورٹ ہے اس کے ساتھ اس طرح کے چار مینی کپ جو ہیں وہ آتے ہیں وہ فری میں آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں یہ چولے پر میں اس کو پکا رہی ہوں اور یہ ہیٹ ریزسٹ ہیں بہت ہی یوسفل ہیں ان کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں ڈال بھی دوں گی میں نے پہلے بھی دکھائیں ہیں یہ ڈیفرن سائز میں اور ڈیزائننگ میں اس طرح کی ٹی پورٹ ملتی ہیں یہ گفت دینے کے لیے بہت ہی اچھی ہیں آپ ان کو ایت کے گفت کے طور پر بھی کسی کو پیش کر سکتے ہیں اور اس طرح کا کاوہ جو ہے یہ افتاری کے بعد بہت ہی صحیح رہتا ہے تو بس یہی تک ہے آج کا بھی بلوگ امید ہے اچھا لگا ہو ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور تھمز اپ بٹن بھی پریس کریں اللہ حافظ